بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اللہ کے بندے رمضان المبارک کی فضیلت جان لیں اور یہ جان لیں کہ اس میں کیا کچھ ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں میری امت تمام سال روزہ یا رمضان المبارک کے ہونے کی خواہش کرے ناظرین اکرام یہ ماہ مقدس اتنا عام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا رمضان شہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے جب اس ماہ مقدس کی آمد آمد تھی ایک روز قبل رسول اللہ نے جمعی اصحاب کو جمع کیا رسول اللہ کے بڑے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اس خطبے کو خطبہ شابانیہ کے نام سے بھی امت نے تاریخ میں یاد رکھا ہے اس ماہ مقدس کی اتنی اہمیت اتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم نے جمعی صحابہ کے درمیان یہ خطبہ ان الفاظ میں عطا کیا جو آج ہم سب کے لئے رہنمائی کا ذریعہ ہے نبی کریم نے فرمایا کہ شابان کے آخری دن میں کہ لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس مہینوں کی راتوں میں جو قیام ہے اس کو نفل مقرر کیا ہے پس جو کوئی اس مہینہ کے اندر نفل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب اتا کرتا ہے اور جو کوئی اس مہینہ میں فریضہ ادا کرتا ہے تو گویا رمضان کے علاوہ دنوں میں ستر فرض ادا کیے اس کے برابر اسے عجر اتا کیا جاتا ہے نفلی عبادت کرے گا تو فرض کے برابر ثواب ایک فرض ادا کرے گا تو ستر فرائض ادا کرنے کا ثواب اتلا اتا کرے گا نبی کریم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے نبی کریم نے فرمایا یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے غم بانٹنے کا مہینہ ہے غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افتار کروانا گناہوں کی مغفرت اور غلاموں کو آزاد کرنے کے سے بڑھ کر اس میں اللہ پاک عجر اتا فرماتا ہے نبی کریم نے فرمایا کہ کوئی شخص جس میں اگر افتار کرواتا ہے تو افتار کروانے والے کے لیے ویسا ہی عجر ہے جیسا روزہ دار کے لیے عجر ہے ناظرین اکرام نبی کریم نے فرمایا اس سے روزہ دار کے عجر میں کم ہی نہیں آئے گی جس نے وہ روزہ رکھا ہوگا صحابہ اکرام علیہ مرزبان نے ارزکے یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک تو وہ طاقت نہیں پاتا جس سے وہ یہ سعادت حاصل کر سکے کہ پیٹ بھر کے ایک روزہ دار کو روزہ افتار کروا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ثواب اس شخص کے لیے بھی ہے جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا پانی یا خجور سے روزہ افتار کروا ہے اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوزے کوسر سے سہراب کرے گا اور ایسا سہراب کرے گا کہ پھر وہ جنت داخل ہونے تک پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا نبی کریم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ابتدائی حصہ پہلے دس دن رحمت کے ہیں اور جس کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اور جس کا آخری اشرا جہنم سے آزادی کا ہے اور جس نے اپنے ماتعتوں اپنے خادم کے اور اپنے ماتعت کام کرنے والوں کے اوپر کام میں تھوڑی کمی کی تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کو نارے دوزخ سے آزادی دی جائے گی ناظرین کرام یہ رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخششیں سمیٹنے کا مہینہ ہے ہم نے جو پورے سال میں گناہ قصور غلطیاں کیا ہوتے ہیں اس میں ان سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا مہینہ ہے یہ اس مہینے کو کہا گیا کہ یہ اس میں اللہ کا دسترخان سجتا ہے اور ہر شخص اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور رب العالمین میزبان ہوتا ہے یقینا پورا سال اللہ کی رحمتیں ہم پہ برستی ہیں لیکن یہ مہینہ خاص مہینہ ہے جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان و شہر اللہ فرما کر اس کی تخصیص کر دیں کہ اس میں خاص پربردگار عالم کی رحمتیں انسانوں پر چوبیس گھنٹے برستی رہتی ہیں آئیں اپنے دامن کو پھیلائیں اس ماہ مقدس کو غنیمت جانے حضور نے فرمایا وہ شخص بود بدبخت ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں عبادات کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر پائے مالک اس مہینے کا اترام کرنے کسرت عبادات کسرت رکوع سجود اور کسرت ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے مالک کو ہمیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَرَانِ